چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد جمعہ کشمیر جناب چودری ابراہیم زیا صاحب ان کے پہلو میں رونک افروز جناب جسٹس عبدالعمید خان صاحب میجر جرنل وکار خان صاحب پرو وائس چانسلر مہید دین اسلامی انورسٹی سردار حبیب صاحب اور کیمپس کوارڈینیٹر جناب خٹک صاحب ادارہ کے دیگر اصادزہ اکرام اور ملک اور قوم اور اس یونیورسٹی کا حسین و جمیل مستقبل ایسی امید جس کے یقین میں کوئی شک نہ ہو عزیز طلبہ وقت نہیں ہے کیونکہ چار بجے انہوں نے تشریف لے جانے تھی پہلے ہی وقت کافی ہو چکا ہے میں جناب چیف جسٹس عبدالعمید خان صاحب کی یہاں آمد پر یونیورسٹی میں اور دروار فیضبار نیری شریف آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک طرف تو آپ نے دل ماجور پر مرہم محبت رکھی ہے اور دوسری طرف نیری شریف کی پہلو میں اس بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں واقعہ یونیورسٹی جو ملک و قوم کا سرمایہ ہے ان کی حمتوں کو حوصلوں کو بڑھانے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت دنایت فرمایا میں سمجھتا ہوں آپ کی بہت بڑی شفقت بھی ہے احسان بھی ہے لیکن جو آپ نے خلق عظیم کی خوبصورت مثال قائم کی ہے شاید تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہو کہ آزاد کشمیر کی کسی یونیورسٹی میں آزاد کشمیر کا چیف جسٹس اس طرح شفقتوں کو عام کرتا ہوا نظر آئے یہ ہماری قسمت ہے ہماری یونیورسٹی کی خوشبختی ہے اللہ تعالیٰ اس خوشبختی کے حاصل ہونے کے نتیجے میں آپ کے وقار میں بھی اللہ اضافہ فرمائے اور آپ کے عبرو میں بھی اضافہ فرمائے دیر ساری باتیں تھیں آپ سے کرنے کی لیکن میں اس کو صرف ایک ہی بات پر منتج کرنا چاہوں گا کیونکہ قضاء عدالت قانون اسی دائرے میں آپ کی ساری زندگی گزری ہے آپ بھی اسی سے وابستہ ہوئے ہیں اور اسی بنیاد پر یونیورسٹی کے در و دیوار سے آپ لوگ وابستہ ہیں میں جناب چیف جیسر صاحب کی خدمت میں اتنی گزارش کروں گا کہ اس وقت آزاد کشمیر اس ریاست میں شریع کورٹ کا جو فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کیا تھا علماء نے کیا تھا سیاسی دانشوروں نے کیا تھا اسے نہ جانے کس حکمت کے پیش نظر ختم کر دیا گیا ہے میں آپ تمام احباب کی تائید لیتے ہوئے ان سے عرض کنا ہوں کہ اس ریاست آزاد کشمیر میں شریع کورٹ کو دوبارہ بحال کیا جائے شریع کورٹ کے ذریعے اسلامی قوانین دو قصاص اور متلکہ دیگر امور پر قاضی حضرات جس طرح اپنے محنت پر شاکہ کے نتیجے میں وہ معید ثابت ہوئے ہیں ان کا وہ فیض چشموں کی طرح جاری و ساری رہنا چاہیے اور ہماری آواز بھی یہی ہے کہ بزرگوں کے فیصلے جو خیر برکت و رحمت کا نتیجہ ہوتے ہیں وہ فیصلے اتنے محدود اور اتنے عارضی نہیں ہوا کرتے بزرگوں کے فیصلے کو قیامت تک جاری رہنا چاہیے اس لیے کہ وہ خدای اور مصطفیٰی قانون کا ایک نتیجہ ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک میں اور اس سرزمین میں قرآن و سنت کا نفاظ نفوذ اس کو جاری و ساری فرمائے اور ملک پاکستان میں ملک حکومت آزاد کشمیر ریاست آزاد کشمیر میں قانون کو اللہ تعالیٰ دستی نصیب فرمائے میں بارے دیگر جنابی چیف جسٹس صاحب اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے دیگر مہمانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے شفقتوں کا جو بادل ہے وہ ہمیشہ اس سرزمین پر برستا رہے گا بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی